بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگوں نے لسن نمبر ایٹ پڑھنا ہے ہم لوگ جیسے کمیونیکیشن سکلز پڑھ رہے ہیں تو آج ہم لوگوں نے وربل کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھنا ہے کہ وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا ایپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پورے کمیونیکیشن پروسیس کا کہ ایون جب آپ کوئی زبان سے لفظ ادا نہیں بھی کر رہے یہ تب بھی آپ کمیونیکیشن کر رہی ہوتے ہیں تو ہر وہ کمیونیکیشن جو آپ زبان سے لفظ ادا کیے بغیر آپ کی کوئی بات آپ کے ایساسات اگلے بندے تک پہنچ جاتے تو آپ لوگوں کی نون وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نون وربل کمیونیکیشن کے پروسیس میں جو وربل میسیجز ہوتے ہیں اور جو نون وربل میسیجز ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں ملتے جلتے ہوں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں سچائی ہے as compared to verbal language کیونکہ نون وربل جو ہم لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں تو لوگ آنکھوں دیکھی بات پہ زیادہ شکین کرتے ہیں نون وربل جو element ہوتے ہیں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن پروسیس کے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی appearance آ جاتی ہے آپ کیسے نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی face کے expressions آپ لوگوں کا eye contact جیسے آپ دوسروں کے ساتھ کتنا maintain رکھتے ہیں آپ لوگوں کے gestures آپ کا touch آپ کا posture آپ کے کھڑے بیٹھے ہونے کا جو style ہے وہ آپ کی آواز آپ کی خاموشی آپ time space یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں کی نون وربل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں نون وربل کمیونیکیشن میں ہر چیز ہوتی ہے سوائے لفظوں کے یہ آپ لوگوں کی کیمسی کیوز میں بھی آتی ہے نون وربل کمیونیکیشن is everything except words اور نون وربل کمیونیکیشن جو ہے نا اس میں نون لنگویسٹک میمز ہوتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ well groomed ہیں تو اگلے بندوں کو لگتا ہے کہ well groomed educated بندہ ہے ٹھیک ہے آپ کی appearance بھی communicate کر رہی ہوتی ہے یہ ایک نون وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے چاہے آپ لوگ written form میں آپ لوگ اگر بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ یا آپ لوگ verbal communication کر رہے ہیں تو appearance بہت زیادہ matter کرتی ہے written form میں ایسے کہ آپ کی جو handwriting اس کی appearance سے بھی اگلے جو ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں verbal communication میں جو physical appearance ہے وہ message کو بہت زیادہ affect کر رہی ہے آپ لوگوں chemistry use میں بھی وہ پوچھتے ہیں جب لوگوں elements ہوتے ہیں آپ کے کپڑے کی اس طرح کے hair style آپ کی جو صفائز ہوتر آئی آپ کے jewelry آپ کے make-up وغیرہ body size آپ کا body size کیا ہے body shape یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی appearance سے لگتا ہے لوگ کتنا آپ لوگوں کو باصل آئیت سمجھتے ہیں آپ جو status کو judge کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے appearance سے بگتے ہیں next جب آپ facial expressions کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے facial area یعنی چہرے کا area آپ eyes eyebrow forehead mouth mouth chin ھوڑی وغیرہ یہ ساری non verbally non verbally communicate کرتے ہیں باقی آپ لوگوں کی human body کی جتنے بھی parts ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فیشل area communicate کرتے ہیں non verbal کی form میں آپ کا face ہوتا ہے اس سے دیکھیں اندازہ لگا لیتے ہیں یہ بندہ خوش ہے غصے میں پریشان ہے درہ ہوا ہے سہما ہوا ہے یا بہت اپنا اس کی emotional state کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ خوش ہے یا اداس ہے آئی contact بہت زیادہ matter آپ لوگوں یہ eyes بہت important role play آپ لوگوں کے emotions کو communicate کرتی ہیں آئی contact جو ہے نا وہ different way میں communicate کرتا ہے آپ لوگ eye contact پہلے بناتنے کی ایک سی ایک maintain کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جب اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو اگر آپ اس کے اندر خواہش ہے اور زیادہ اس کی بات سننے کی یعنی آپ یوں کہتے کہ communication چینل ابھی اوپن ابھی وہ اور بات کر سکتا ہے eye contact کے تھو یہ بھی signal ہوتا ہے انسان کی جو conversation کے دوران انسان کی خواہش ات بہت سارے مانی وہ نکال لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ eye contact نہیں رکھ رہے تو اگلا بندہ یہ سمجھ مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھ تے ہیں کہ وہ اگرے بندے تاریف ہو جانا یا پرست بیلڈ ہوتا اس سے لیکن آپ لوگ کو eye contact رکھنے کے لیے مختلف countries کے رسم و رواج ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ direct eye contact کو disrespect کی علامت بھی سمجھ جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ eye contact اگر رکھ کے بات کریں تو disrespect سمجھ جاتا ہے eye contact بہت important ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ deal کرنے میں ایسپیشلی جب ہم کسی کے ساتھ نئے نے ملے ہوتا تو اگر آپ maintain رکھیں تو اگلے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر کو interest رکھتا ہے ریشتیکٹ کرتا ہے میری آئیز جو ہوتا ہیں وہ آپ لوگ کو کو بہت کچھ بتاتی ہیں اگر آپ لوگ آئی مومنٹس کو اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں اگر آپ لوگ کسی سے question کر رہے ہیں تو آپ اس کی آئی مومنٹس کو دیکھیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھوں کو ادھر ادھر بہت زیادہ گھمار یا کسی آنکھیں ایک پوائنٹ پر ٹھہر جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا کہ اگلے بندہ کسی پرانی جہار میں کھویا ہوا ہے اگر وہ نیچے دیکھ رہا ہے یا دائن طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا کہ کسی فیلنگ میں اس وقت ہے چاہے کوئی بھی فیلنگ ہو اگر جو آنکھیں ہیں وہ left to right to left to to move کھر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آئے کے clue سے یہ چیزیں آپ جو سگنلز پک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو help out کرتے ہیں کہ ایک بندہ کیا سوچ رہا ہے آپ کے جو آئی برو ہوتے آئی برو کے جو مسلز ہوتے ہیں اگر وہ نیچے چلے جائیں اور فیس کے سنٹر میں چلے جائیں اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی بندہ پریشان ہے اس طرح سے اگر کسی بندے کو ہندردی ہو یا کی رہی رہی تو کبھی بھی ایسی آپ کو فیشل ایکسپریشن نہیں دے گا جس سے آپ لوگوں کو ہوتے ہیں جسٹرز ہوتے مٹھی دبال زور سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اگر آپ ٹیبل پر ٹیپ ٹیپ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ نرویس ہے اگر آپ سر کو اوپر نیچے ہلا رہے گئے یہ بندہ ایگریمنٹ کو ظاہر کر رہے ہیں اگر آپ شیکنگ رہے ہیں یعنی دائم آئے ہلا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈس اگریمنٹ ہیڈ نارڈنگ جو اپ ڈاؤ اس کا مطلب ہوتا ہے جو ریسیور ہے جو بات آپ سن رہا ہے اس کو آپ یہ سگنل دے رہا ہے کہ اپنی بات آپ جاری رکھیں اس طرح سے اگر آپ لوگ یہ تیار ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہے تھام آپ کسی دنیا کے کونوں میں پوزیٹیف سائن سمجھ جاتا لیکن کچھ علاقوں میں اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا جسٹر جو ہوتے ہیں ان کے یونیورسل میننگ نہیں ہوتا یعنی یونیورسل میننگ یہ مطلب ہوتا کہ پوری دنیا میں اس کو لیٹن جو امریکن سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو مزمت کرنی ہو اس کے لئے سائن سمجھتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی چیز آپ لوگ اچھی لگتی ہے اگر کوئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں پساند آتی تو آپ لوگ AOK سیمبل دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے V شیپ کی آپ جو ہے نا وہ finger سے مطلب جو index finger ہو جو middle finger ہو اس سے آپ لوگ v shape gesture جیس کا مطلب ہوتا ہے victory یعنی فتح حاصل کرنا United States میں یہ سمجھے جاتا ہے لیکن کچھ ایسے countries ہے جہاں پر اس ٹھیک میننگ لیا جاتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کا ایک اور مابل communication ہوتا ہے touching یعنی کہ touch کے through جب آپ کسی کو touch کرتے ہیں وہ بھی کچھ کچھ communicate کر رہا ہوتا ہے بہت سارے touch مختلف قسم جو ہے آپ لوگوں میننگ امپارڈ کرتے ہیں اگر آپ کسی کی ہاتھ ملاتے ہیں یا کسی کی بیک پر تھپکی دے دیتے ہیں یا کسی کے شہلڈر کی اپر بازو رکھ دیتے یا کس کا دیتے یا hug کرتے یہ touch مختلف چیزوں کو communicate کرتا ہے affection کو شفقت کو اس کے بعد کھیلنے دھوکے کو بھی کرتے ہیں solidarity کو یق جہتی کو یقین کو خواہش کو مطلب ہر چیز کو touch اس کے بہت سارے مختلف بیننگ سے لوگ نکالتے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں تو touch چار قسم کے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے emotions کو اور مختلف قسم کے intentions کو communicate کرتے ہیں پہلا آپ کو touch ہوتا ہے professional touch for example یہ business related جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو use کرتے ہیں یعنی کہ professor اور students جو آپ میں ملیں گے یا دو لوگ پہلی time مل رہے ہیں تو وہ handshake کریں گے پروفیشنل ہوتا ہے ایک social or polite touch یہ ہوتا ہے جب آپ خواہش ہوتا friendly touch یعنی بہت close friends کے ساتھ close business people یا colleagues کے ساتھ جب لوگ congratulations دیتے ہیں ان لوگوں کی achievements پہ ان لوگوں کی کامیابیوں پہ تو یہ friendly touch ہوتا ہے ایک اور touch بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے intimate touch وہ ہوتا ہے کہ couples کے محاب ہوتا ہے جو جس کے رو وہ express کرتے ہیں اپنے انگلیش میں رہنے والے جرمنی والے اور سویڈیش کلچر کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ touch پہ اتنا touch کو use نہیں کرتے وہ زبان سے اپنے ٹون کی سیچویشن کے حساب سے بات کرتے ہیں لیکن ایشیا میں افریقہ امریکہ میں اور ایٹلی میں ہو گیا اور لاتینی جو لاتینو ہیں ان کے ہیڈیٹیج میں بہت زیادہ وہ touch کرتے ہیں اپنے personal exchanges میں روز مرہ کی زندگی بہت زیادہ بہت لمبے لمبے دیر تک وہ ملائے رکھتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو ایون کے کس بھی کرتے ہیں افیکشن اور شفقت والے جو ایک فیلنگ ہوتی کنوے کرنے کے لئے بہت ساری تچ کے حساب سے بہت ساری ایسی situations ہوتی ہیں جب دو انسان آپ ملتے ہیں تو اس situation میں اس لئے خلط فہمی ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ لوگ کلچر میں جا رہے ہیں تو اچھے طریقے اس کو پہلے سمجھ سمجھ آپ لوگ اس پوسٹر پوسٹر کا مطلب ہوتا ہے کیسے آپ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا چلنے کا انداز ہوتا ہے پوسٹر پوسٹر جو انڈویجوز کا ہوتا ہے کمیونکیشن کے پروسیس میں اس سے بہت سارے سگنلز ہوتے ہیں پوسٹر کے جروع آپ لوگوں کے سٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں آپ کے کس کس چیزوں میں رکھتے ہیں آپ کتنے اوپن چیز کو کتنا آپ لوگ اچھے طریقے سے ویلکم کریں یہ سارے چیزے آپ لوگوں کے پوسٹر سے ظاہر ہوتی ہیں جن لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جن لوگوں کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے مطلب ہائی جو سٹیٹس ہوتے میں نے سمجھ یہاں پہ جو نا انہوں نے ورس لکھا سٹیٹس یہاں پہ جو ورد حسل میں مصفیل ہوئی ہوئی ہائی سٹیٹس کے لوگ ہوتے بلکل سیدھے کھڑی ہوتے سر جو سیدھا مطلب اوپر ہائی ہوتا بلکل سیدھا مطلب جیسے گردر میں جیسے سریع دی ہوتا لیکن جو لوگ ہوتے وہ ایسے نہیں کھڑی سٹیٹنگ پوزیشن سے بھی آپ سٹیٹس کا پتہ لگاتے ہیں جو زیادہ ہائی سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سیدھے ریلیکس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ سٹیٹس کے لوگ ہوتے وہ تھوڑے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں جو کنورسیشن میں بہت زیادہ انٹرسٹی ہوتے ہیں جن کو گفتگو میں انٹرسٹ ہوتے وہ تھوڑے آپ کی طرف جوک کے کھڑے ہوتے ہیں جو کمیونکیٹ کر رہو 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 اس کی طرف تھوڑے سے چھوک کھڑے ہوتے ہیں لیکن جن کو انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ تھوڑے رہو بس ادھر ادھر وہ یہ کوشش کر دیکھ لے مندل کہ چھوک بھی کر جاؤ آگے ہم لوگوں کی ہوتی ہے ایک نون موربی کمیونکیشن میں آپ لوگوں کی وائس وائس یہ یا اتار چڑھاؤ ہیں اس کی ثرو آپ لوگوں کے لفظوں کی میننگز بہت زیادہ چیز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہیں جیسے اگر آپ نو ہے جیسے اگر آپ لوگ کہتے ہیں نو تو اس کا مطلب کیا آپ کو تھوڑا سا شک ہے اگر لوگ کہتے ہیں نو اس اگلی مطلب کو غصے میں ہے جھاڑ ہمارے اوپر اس طرح سے مطلب ایک لفظ کو ادا کرنے بہت سارے آپ مختلف قسم کی وائس میں جب آپ لوگ عدا کرتے ہیں نو وائس کو اتار چڑھاؤ سے جو ہم لوگ میننگز نکالتے وہ بھی کلچر وائری کرتے ہیں بہت سارے ایسے کیسے تو وائس میننوریزم وائس میننوریزم کا مطلب ہے اس میں آپ لوگوں کی پیچ آ جات ہے آپ لوگوں کے ریدم رینج ریڈ نون ورڈ اور آپ لوگ کتنی جگہ پہ پیچ میں رکھتے ہیں یا ہم لوگ ساتھ چیز آگے بارے بارے جا کے پڑھیں گے یہ زیادہ کمیونیوکیٹ کرتے ہیں اس کمپیر ٹو ایکچول وائس میننوریزم آپ لوگوں کی جو میسیج کمیونیوکیٹ کر رہا ہوتا ہے اس بندے کی اموشنل سٹیٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ کی پیچ ہائی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی بورنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے جب آپ غزے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگ کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے جب لوگ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں تو آپ لوگ کی پیچ ہے وہ لوگ ہوتی ہے پازز سے بھی پتہ چلتا ہے جو بہت زیادہ روک نکالتے ہیں اس کے آواز سے جب ہم لوگ جو ایویلیویٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو بہت زیادہ انفارمیشن دیتی ہے کمیونیکویشن کے طرح کل ہمارے سپیچ کے ایٹ 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 ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو ایمپورٹن کلیوز دیتے ہیں لسنر کے بارے سب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں اگلے بندے کو آپ لوگ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں بہت ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت کم آواز میں بات کرتے ہیں جو بلکل سرگوشی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لئے ہیلسل ثابت ہو جاتا ہے جو آپ لوگ ٹوٹلی پچ کہتے ہیں ٹھیک جو مونو ٹون بائیس ہوتی ہے جس میں آپ لوگ بلکل بھی نہ آپ سپیڈ کو تیز کرتے ہیں نہ آپ لوگ اپنی جو نا اس کو چینج کرتے ہیں نہ ہی لاؤڈنس کو چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اگلے اونچی ہوتی نا تھوڑی سی پتلی بھی ہو جاتی تو یہ آواز پتلہ ہو جاتی جو لو پیچ ہوتی ہے وہ یہ سمجھے جاتا کہ اگلے بندہ خصہ کر رہا ہے یعنی آواز بھاری ہو جاتی نا آپ خصے میں اس طرح اس کے بعد تیسر جو اٹریبیوٹ ہے وہ ہے آپ لوگ کہا جاتا ہے ریٹ جب آپ لوگ سلو ریٹ میں سپیچ کر رہے ہوتی ہیں بہت زیادہ سلو ریٹ میں تو اگلے جو لسٹ میں ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا تانگ آنا شروع ہو جاتا ہے جب جو آپ لوگ تیز تیز بول رہے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب جو ان کو بہت زیادہ تیز 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 جس کے بیس پہ آپ دو لوگ کی وائس کے بارے میں ڈیفرنشیئیٹ کر لیتے ہیں اگر اگر گھر کی مثال اب اب کی وائس اور ہوگی اور بھائی کی وائس اور ہوگی جس کا مطلب یہ کہ دو لوگ کی ڈیفرنس ہے آگے آپ لوگ ریگولیٹی پہ آجاتے ہیں جو آپ لوگ جو آواز ہوتی ہے نا یعنی کہ ایک ریدم میں جو آپ لوگ جب بول رکھے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ confident ہیں اور آپ جس جگہ پہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ آپ کوئی آرثوریٹی ہے جو سپیچ ہوتی ہوتی مطلب یوں ہی بات پہ بات رکھ جاتے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلی بندہ خود سوچ کے بول رہے ہیں چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہو رہی ہے یہ depend کرتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے دوسرے جتنے بھی نون وربل میسیجز ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ ریگولر بات کر رہے ہیں اگر لوگ ہر ورڈ کو اتنے کلیر نداس میں بول رہے ہیں کہ اگلی بندہ کو آسانی سے سمجھ سکے تو آپ لوگوں کے آرچیکلیشن ہو دیا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات سمجھے تو آپ لوگوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہر لفظ کی اپنی ساؤنڈ ہو دیں تو آپ ساؤنڈ کو اچھی طریقے سے ادا کریں صحیح اس کو آپ لوگ ادا کریں اور جو ہر ورڈ کو پرونانس کرتے ہو آپ لوگ اس پر زور دیں جب آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک طرح سے آپ پرنانس نہیں کرتے تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بولنے والا کو خود ہے اس کی صلاحیت یہ بابا صلاحیت نہیں ہے اور یہ جاہل ہے اس کو خود نہیں پتا چیزوں کے بھارے بھی خاموش ہوتی بھی بہت سٹرونگ میسیج کنوئی کاری ہوتی ہے جو خاموش جب آپ ہوتے ہیں تو اس سے اگلے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس میں سے آپ لوگوں کو نکال لیں جب ایک دفعہ بات کر خاموش ہو جاتے ہیں تو اگلے بندہ پھر اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اچھے طریقے اس کو انٹرسٹین کر لیتا کہ اس نے کیا بولا تھا تو جب ہم لوگ جو نوان وربل کمیونکیشن ہماری جو ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کتنا آپ لوگ سائلنس کتنا رکھتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا کہ آپ لوگ کمیونکیشن کر رہے ہیں یا آپ لوگ وربل کمیونکیشن کر رہے ہیں جب آپ لوگ لفظوں میں اگر لوگ اگلے ہوتی ہے جب آپ لوگ چپ کر جاتے تو آپ لوگ ریسیور کی فیشل ایسپریشن سے پتا چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ کیا چاہتا ہے اور ریسیور کی طرف سے دیکھیں اگر ریسیور جو بات سن رہا ہے اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کا یہ خواہش ہے جو بولنے زیادہ ہی خاموش رہتا ہے تاکہ جو سنڈر بات کرنے والا انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سننے والے کی خاموش ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ کو سیگنل کرتی ہے کہ کس قسم کا ریسپونس آپ کو دینا چاہ رہا ہے کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے کوئی ناب تول کر رہے وہ اپنے ذکھین میں بات کو سوچ رہے کہ میں یہ برا ریسپونس دینا ہے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹائم کی اچھا ٹائم بھی بہت زیادہ کمیونکیٹ کرتا ہے نون وربلی اگر آپ لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ مننگ اٹیش ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو پنکچوال ہی نہیں ہے یہ نون سیریس بیہیویر ہے اگر آپ لوگ کسی کو بہت زیادہ ویڈ کرواتے ہیں تو پھر اپوائیمنٹ کسی کے ساتھ تھا ٹھیک ہے تو وزیٹر یہ سمجھے گا کہ اس کی نظر میں میں امپورٹن ہوں ہی نہیں تو کلچرز ہوتے ہیں دوسرے کلچرز کے وہ افیکٹ نہیں ہوتے وزیٹر سے یعنی ایک گھنٹے بھی اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اچھا افیکٹ نہیں پڑتا ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے پولیٹیشن سمجھ تائم پر نہیں نہ جائیں گے تو اس سے ہماری ویلیو بڑھے گی مختلف قسم کی جو انہوں نے کمپینز کرنی ہوتی ہیں انہوں نے صبح اگر دس بجے کے ٹائم دی ہو جائے تو یہ شام کو چھے بجے پہنچتے ہیں آگے آپ لوگ بات کرتے ہیں سپیس کی سپیس بھی آپ لوگ کی سپیس ہے تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹیو افیک ہوتا ہے تو سپیس کی یہ پہ انہوں نے بتایا بہت اگر آپ لوگ 1.5 فیڈ سے اگر آپ لوگ کلوز کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ انہیں انٹیمیٹ کمیونکیشن یعنی ایسی کمیونکیشن جو رازدار کمیونکیشن ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز مطلب جو آپ لوگ بہت زیادہ کلوز بندے کے ساتھ کرتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے 1.5 فیڈ سے پہلے کلوز ریلیشنشپ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ لوگ اسے بات کرنے کے لیے 1.5 ہی کلوز انٹرپرسنل کانٹیکٹ ہے مطلب کسی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے مطلب کسی ہاتھ تک آپ کوئی کلوز کانٹیکٹ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ 1.5 سے 4 فیٹ تک کھڑے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے کسی کے ساتھ مشورے کرنے یا ٹرانزیکشن والا بزنس کے معاملے میں جتنی بھی آپ لوگ کی بات ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے کرنی ہے تو آپ لوگ نے 4 ریلیشنشپ کو مائن میں رکھ کے اس حساب سے آپ رکھ بات کرنی ہے اوہر آل یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تیپٹر تھا اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے آپ لوگ جس اس کی ہیدننگز یاد رکھنی ہے اس میں نیمز یاد رکھ لینے باقی اس میں سمجھ لینے بات اور اس کے علاوہ سوشیالوجی کے 4 سبجیکٹ سے جو ہے نا اس سوشی 404 اس 401 اس کے علاوہ اس کے بھی اور یہ سوشیالوجی کے چار پانچ سبجیکٹ سبجیکٹ ساری دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی سارے اپلوڈڈ ہیں سائکولوجی دیپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہیں وہ ان کے سارے کر دیا کریں تو جیسے کوئی نیا لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کس سبجیکٹ کے لیکچر اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ لوگ کانڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کے لئے محنت کی جاتی ہے ایک